تو مرد دوست آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ایک بہت ہی امپوٹنٹ اپ ڈیٹ کے بارے میں جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کچھ دن پہلے ہم نے ایک ویڈیو بنائی تھی جو کی ایف آئی چارجز کو لے کر کے تھی یعنی کچھ بینکس جو تھے آپ کے ایف آئی چارجز کاٹ رہے تھے یعنی کی یو پی آئی ٹرانسفر پر ہر یو پی آئی ٹرانسفر پر وہ سترہ روپیہ ستر پیسے کر کے چارج کٹ کر لیتے تھے جب بھی آپ کو کوئی بھی یو پی آئی ٹرانسکشن کرتے تھے تو اس میں سترہ روپیہ ستر پیسے ایکسٹرا کٹ کرتے تھے وہ ہم نے جو ویڈیو بنائی تھی سٹیٹ بینک آف انڈیا کے اوپر تھی ہو سکتا امید ہے آپ نے دیکھی ہوگی وہ ویڈیو کیونکہ بہت سارے لوگوں نے یہی کہا تھا کہ ہماری سٹیٹ بینک سے پیسے کٹ رہے ہیں دوستو اس کے بارے میں پوری ڈیٹیل میں بات کرنے والے ہوں اور بہت سارے لوگوں کو اس کا ریفرنڈ ملنے والا ہے ان کی د جتنے بھی لوگوں کا اماؤنٹ جتنا بھی کٹا تھا جتنا بھی کٹ ہوا تو سترہ روپیہ ستر پیسے کر کے چاہے وہ ایک ہزار کٹ ہوا ہو یا دوہزار کٹ ہوا ہو وہ آپ کو سارا سارا پیسہ ریفرنڈ ملنے والا ہے دوستو کس پروسس سے ملے گا کیا طریقہ ایسا کیوں ملے گا اور دوستو پوری ڈیٹیل میں جاننے کے لیے اور جتنے بھی بینکوں کا ہے کیا کہ ہم پوری نیوز کے بارے میں بات کریں گے دوستو آج کی اس ویڈیو میں سب سے پہ بات کرتے ہیں تو میرے دوست اگر آپ بھی جاننا چاہتے ہیں تو آج کی اس ویڈیو کو لاستر ضرور سے دیکھتے رہی ہے تو لویو کے دویلکم ہوں گے سب ہی کا میرے دوست ٹیکنیکل کی وارکی اس یوٹیوب چینل پر سب سے پہلے تو ہم ایک نیوز کے بارے ہم بات کرتے ہیں باقی پورا ریفنٹ کس طریقے سے آئے گا کیا کیا پروسس سے بینکوں کا سارا کچھ ہم بعد میں بات کریں گے دوستو ایک میں نیوز دے دوں گا لائیو ہندوستان کی ایک ریپورٹ ہے جو کہ اس میں نیوز ہے آپ کو ویڈیو کے رسکرپشن میں لنک مل جائے گی چاہو تو پڑھ سکتے ہو میں نے اس کو پہلے سے پڑھ کر رکھا لیکن میں آپ کو اپنی بھاشا میں اس کو بتا دیتا ہوں کیا کیا پروسس ہے د دوستو اس میں کیا کہا گیا کہ اسٹیٹ بینک آف انڈیا نے اپنے ابھی کچھ پانچ سالوں میں سمتھنگ لگ بھک تین سو کروڑ روپیے کی وصولی کی ہے اس چارج کو لے کر کے یعنی جو جندھن اکاؤنٹ تھے جو جندھن والے اکاؤنٹ ہے پھر زیرو بیلنس والے اکاؤنٹ تھے ان سبھی سہی سترہ روپیے ستر پیسے کر کے چارج کٹ کر رہا تھا ہر ٹرانزکشن پر بس منت کے چارٹ ٹرانزکشن فری دے رہا تھا باقی سبھی ٹران ہواتا تھا آپ مجھے کمنٹ کر کے ضرور سے بتانا دوستو یہاں پر آپ دیکھ سکتے کیا کہا گیا ہے کہ یہاں پہ یہاں سے ہاں تک پڑ سکتے ہو اور دوست میں اپنی بھا شمارہ آپ کو بتا دیتا ہوں کیا کہا گیا ہے کہ یہ جو رول ہے یعنی جو جو اسبی آئی یہ چارج کٹ کر رہی تھی تو یہ ایک اوید چارج تھا یہ کوئی بھی گورنمنٹ کی طرف سے ہے پھر کہو ار بی آئی کی طرف سے ایسا کچھ نہیں ہے اس میں یہ جو اسبی آئی یہ اپنی طرف سے چارج کٹ کر رہی تھی انہ جو اس کا اُلنگ گھن کر رہی ہے وہ سب سے پہلے SBI بینک ہے سب سے پر میں SBI کا نام آتا ہے دوسرے نمبر پر پنجاب نیشنل بینک کا آتا ہے دوسرے پنجاب نیشنل بینک بھی چارج کٹ کر رہی ہے حالانکہ صرف یہ دو بینکیں نہیں ہیں جو کی چارج کٹ کر رہی ہیں اور بھی کئی ساری بینکیں ہیں جو کی چارج کٹ کرتی ہیں بہت سارے لوگ یہی بولتے ہیں کہ بینک کو بڑو دا بھی کٹ کرتی ہے لیکن میں نے تو ایک سامنے ویڈیو بنائی تھی اور اس میں پورا سرچ کیا تھا بہت میں تو ایسا کچھ نہیں آیا سامنے ذوہب جو بھی بہت سارے لوگوں کا چارج کٹ ہو رہا ہو لیکن دوستو جو بھی اب آپ کو دیکھ سکتے ہیں پوری رپورٹ میں جب یہ رپورٹ سامنے گھر رپورٹ حالانکہ چار پانچ دن پرانی ہو چکی ہے اور دوستو بہت سارے لوگوں کو جب یہ پوری رپورٹ کے سامنے آئی ہے تو بہت سارے لوگوں کو بینکوں کا جو ہے ریفنڈ ملنے لگا ہے ابھی حال فیال میں جو میں نے دیکھا ہے پچھلے کچھ دنوں سے کافی دنوں سے ایس بی آئی بینک نے جتنے بھی چارجز کٹ کیے تھے وہ ریفنڈ دینے شروع کر دیا ہے اس نے بہت سارے لوگوں کو تو دیکھ سکتے ہیں یہاں پر دیکھ سکتے ہیں سترہ روپیہ ستر پیسے کر کے جتنے بھی پیسہ کٹ ہوا تھا سارا سارا ریفنڈ مل رہا ہے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں پورا جو ہے یونو ایس بی آئی میں جواب جا کر کے چیک کرو گے جتنے بھی آپ کا ایماؤنٹ کٹ ہوا تھا جتنا بھی ایماؤنٹ آپ کا کٹ ہوا تھا سارا کا سارا ریفنڈ مل رہا ہے دوستو اگر آپ کا ایماؤنٹ کٹ ہوا تھا دوست آپ مجھے کمنٹ کر کے ضرور سے بتانا کیونکہ آپ کو بھی ہو سکتا ہے اس کا ریفنڈ مل چکا ہوگا دوستو ہو سکتا ہے آپ کو پتا نہ ہو کہ یہ ریفنڈ ملا ہے نہیں ملا دوست اس کو چیک کرنے کے لئے اپنا یونو ایس بی آئی کی ایف نیٹ بینکنگ کو لوگن کر سکتے ہو اس میں چیک کر سکتے ہو دوستو کمنٹ کر کے ضرور سے بتانا مجھے کہ آپ کا یہ ریفنڈ ملا یا نہیں ملا حالانکہ دوستو ابھی کوئی اور بینک نے ریفنڈ دینا سٹارٹ نہیں کیا ہے جیسے بھی کوئی نیوز آئے گی اور بینک کو کی تو میں دوستو آپ کو ویڈیو بنا کر کے ضرور سے دوں گا ابھی حال فیال میں کچھ دنوں سے اسٹیٹ بینک آف انڈیا ہی ریفنڈ دے رہی ہے دوستو بات ہے اسٹیٹ بینک آف انڈیا کے باقی بینکوں کا کیا ہوگا دوستو مجھے ایسا لگتا ہے میرے ایکسپریئنس کے ایکسپریئنس کے ایکسپریئنس کے باقی بینک کے بھی ریفنڈ دے سکتی ہیں کیونکہ دوستو جب ایس بی آئی چور یہ آر بی آئی کا رول ہی نہیں ہے تو یہ پھر بینک جو ہے چارج اپنی منمانی کی طرح کیسے کٹ رہی تھی بینک کا کوئی رول نہیں تھا اس میں یعنی کہ جو آر بی آئی ہے اس کا کوئی رول نہیں تھا یہ اپنے آپ سے چارج کٹ کر رہی تھی ہو سکتا اب انہوں نے جو ہے ریپورٹ جاری کی ہوگی تو ایس بی آئی نے جو ریفنڈ دے دیا ہو سکتا ہے دوستو پنجاب نیشنل بینک یہ پھر بینک کو پڑھو دیا پھر جو سے بھی بینک نے آپ کا چارج کٹ کیا ہے وہ سارا دھیرے دھیرے ریفنڈ کرنا سٹارٹ کر دیں لیکن دوستو ابھی تک کی ریپورٹ یہی ہے کہ ایس بی آئی نے لگ بگ ہو سکتا ہے بہت سارے کسٹمر کا ٹرانسفر کر دیا ہوگا یعنی کہ چارج ریفنڈ کر دیا ہوگا اور ہو سکتا ہے بہت سارے لوگوں کا بھی ریفنڈ نہ آیا ہو دوستو جس کا بھی آیا مجھے کمنٹ کر کے ضرور سے بتانا اگر کوئی اور بینک کا بھی آیا ہے تو آپ مجھے کمنٹ کر کے ضرور سے بتانا لیکن ابھی تک میں نے ایسا نہیں دیکھا کہ کوئی اور بینک کا جو ہے ریفنڈ سامنے آ گیا ہو دوستو بہت سارے لوگوں کے مائن میں یہی کوششن ہوگا کہ یہ ریفنڈ آئے گا کیسے اس کا پروسس کیا ہوگا کیا کس طریقے سے کیا کرنا ہوگا دوستو اس میں کرنا کچھ بھی نہیں ہے جب بھی ریفنڈ آئے گا یہ اوٹومیٹکلی آئے گا بہت سارے لوگوں کا کو پتا تھا نہیں وہ یوز کر جا رہے تھے تو بات یہ ہے کہ چلو جو ریفنڈ تو آ گیا ہے کیا چارج ابھی بھی کٹ ہو رہا ہے یا نہیں تو میرے دوستو میں نے جو ایک ریپورٹ سامنے کی اپنا ایک ایک ایکسپیرینس کیا بہت سارے لوگوں سے پوچھ کر کے تو کچھ لوگوں کا جو ہے ریفنڈ سوری جو چارج ہے کٹ رہا ہے اور کچھ لوگوں کا چارج نہیں کٹ رہا یعنی ابھی حال فیال میں یہی کہہ سکتے ہیں کہ ابھی بھی کچھ لوگوں کا چارج جو ہے ایف آئی چارج کے نام پر ایس بی آئی کٹ کر رہی ہے لیکن دوستو میں نے کچھ لوگوں سے پوچھا تھا تو انہوں نے کچھ نے بتایا ہاں اور کچھ نے نہیں تو ہو سکتا دوستو ابھی بھی کچھ لوگوں کا کٹ کر رہی ہو لیکن دیرے دیرے سب کو پھر سے ریفنڈ کر دے لیکن جیسے بھی دوستو آپ نے مجھے کمنٹ کر کے ضرور سے بتانا آپ کے ایس بی آئی اکاؤنٹ میں کیا ہے آپ کے جندھن اکاؤنٹ میں کیا ہوئے یا پھر اور کوئی سے بھی اکاؤنٹ ہے تو آپ کے سامنے یا پھر کیا ہے چارج کٹ کا ہو رہا ہے جو بھی ہے آپ مجھے کمنٹ کر کے ضرور سے بتانا جس کا بھی ایس بی آئی بینک اکاؤنٹ ہے یا پھر کوئی بھی جندھن اکاؤنٹ ہے تو اس ویڈیو کو سبھی کے ساتھ شیئر کر دینا تاکہ وہ بھی جان سکے اپ ڈیٹ کے بارے میں ان کو بھی ہو سکتا ہے مل گیا ہوگا تو وہ بھی آرام سے چیک کر سکتے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک کرنے کے چینل کو سبسکر کر کے گھنٹی والے بٹن کو ضرور سے دبا لینا اور اپنے سبھی دوستوں سے شیئر کر دینا اس ویڈیو کو تاکہ وہ بھی جان سکے پورے پروسس کے بارے